بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مملکت آسف علی زرداری وزیر آزم شہباز شریف بلاور بھٹو زرداری اور وزیر قانون آزم نزیطارر کی کعوشے لائک تحسین ہیں ان کا کہنا تھا کہ سب قائدین نے 26 آئینی ترمیمی بل کے لیے مشترکہ توڑ پر انتق محنت کی اور یہ کعوشے سمر آور ثابت ہوئی یہ آئینی ترمیم جمہوریت کی فتح ہے مضبوط جمہوریت اور روشن جمہوری مستقبل کے تابناک سفر کی پائیدار بنیاد رکھی گئی ہے محسن نقبی نے کہا کہ آج جیت پاکستان اور عوام کی ہوئی تمام جمہوری جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آئینی ترمیمی بل کی منظوری پارلیمنٹ کا حق ہے آئینی ترمیم کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے سب نے مل کر جو کام کیا اس کا خوبصورت نتیجہ سامنے آیا وفاقی وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ اداروں کے ماہ بین اختیارات کے توازن کے لیے یہ ترمیم قلیدی اہمیت رکھتی ہے سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا صرف جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب نے 26 فی آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ سڑک پر خوار ہوتے لاتلے کو بلا کر اور کورے کے ڈھیر سے اٹھا کر کسی فرورس ترخواست کی بنیاد پر منتقب وزرازم کو گھر بھیجوانے اور ملک کی ترقی کو روکنے کی غیر آئینی روایت کا دروازہ بند ہو گیا انہوں نے کہا کہ 26 فی آئینی ترمیم شہید بن عزیب بھٹو اور قائد جناب محمد نواز شریف کے تاریخی ویعن کی سچائی اور گامیابی کی ایک اور دلیل ہے جو اٹھاون ٹو بی کی طرح نظریہ ضرورت اور نظریہ سہولت کے تحت ادلیہ کے ذریع جمہوریت پر شبہ خون مانے کی سازشوں کو روکے گی مریم مرنگزیب نے کہا کہ 63 اے جیسی تشریف سے لادلوں کو لانے کی غیر آئینی افسوس راک روایتوں کا خاتمہ ہوگا ادلیہ میں میرٹ قابلیت اور شفاف احتساب کی روایت کا آغاز ہوگا جبکہ عوام کو برسوں انصاف کے انتظار کی حضیت سے نجات ملے گی لیگی رہنما نے مزید کہا کہ جمہوری اور سیاسی قوتوں نے اپنے تحاد اور مشاورت سے آئین اور پارلیمان کے بالا دستی کو ایک نئی مضبوطی اور قوت دی ہے جس پر تمام قائدین جماعتیں اور ورڈ دینے والے ارکان مبارک بات کے مستحق ہیں نیوز سٹوڈیو سے خلال تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز